میری طرح سے بگ نولیز دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جو پہلی جنگ عظیم پر خاتمے کے بعد چار ہی سن میں تقسیم ہو گیا تھا ایک ایسا ملک جہاں لکپلی لڑکیوں کو بہادری کی علامت سن جا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم مشرق وستہ سے صرف ایک اسلامی ملک کردستان کے بارے میں بات کریں گے یہ وہ ملک کردستان ہے جس کو پہلی جنگ عظیم کے بعد آزادی ملنی تھی کیونکہ ان لوگوں نے خواہش کے باوجود ترکی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور برطانوی خوفی ایجنٹوں کی سرپرستی میں آزادی کا فریب آیا اور عثمانی دولت سے لڑھ کر خود کو آزاد کر لیا لیکن پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک نے اکزار سمبالا اور اسے ہمیشہ کے لیے ترکی کا حصہ بنا دیا جبکہ برطانیہ کے اس علاقے سے نکل جانے کے بعد ان عظیم لوگوں کے تین چھتائی کو بھی ملک نہیں بنایا گیا کچھ حصے پر ایران کا کچھ پر شام کا اور باقی پر ایران کا قبضہ تھا یعنی ہر کوئی ان پر حکومت کرنا چاہتا تھا لیکن انہیں آزادی نہیں دی گئی آج کردستان کا صرف وہی علاقہ آزاد سمجھا جاتا ہے جو شام ترکی کے ایران کے حصے میں آتا ہے اور ایرانی کرد علاقوں میں دہشتگردی کے خوف بھی وجہ سے انسان تو دور پندے بھی کم ہی جاتے ہیں اور اس دہشتگردی کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہے امریکہ بہادر ہے اور یہ امریکہ بہادر مستقبل کے ایسے مرسوبے پر اسرائیل کے ساتھ متحد ہے عرب قطعے کو مختلف ویسوں میں تقسیم کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں عراقی کردستان میں آجا امن ہے جب صدام حسین کے خلاف علم بغاوات بلند ہوا تو وہ بھی یہاں سے اٹھ گیا ہم ماضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ماضی کی بہت سی چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں لہذا اس ویڈیو میں دو گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے آج ہم عراق اور کردستان کے آزاد فیصلہ سازم کی بات کریں گے باکستان کو بھی باقی تین ممارک میں تقسیم کر دیا گیا اور کردستان کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے لوگ کردستان کیسے جا سکتے ہیں وہاں کے لوگ کتنا امیر ہیں کردستان میں برسوں سے رہنے والے یزیدی خبائل کون ہیں یہ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہوگا لیکن اس سے پہلے ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے جو بگ نالج پر نائے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ صحت اور معلومات سے بھر کوئی بھی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے میں جب بھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے مہتمہ بیندیر کی یاد آتی ہے کیونکہ آپ ہزاروں اور لاکھوں ایسے ہوں گے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ بیندیر کی والدہ نصرت بھٹو کا تعلق قرد نسل سے تھا اور ان کا تعلق ایران کے صوبہ کردستان سے تھا ایک رپورٹ کے مطابق قردستان کا رقبات ترکی میں ایک لاکھ نوے ہزار ایران میں ایک لاکھ پچاس ہزار عراق میں پچاس ہزار اور شام میں بارہ ہزار مربع کلومیٹر ہے اور اس طرح قردستان کا قرد رقبات تین لاکھ ستر ہزار مربع کلومیٹر بنتا ہے اور ایک موتات اندازے کی مطابق علاقے میں چالیس میلین قرد آباد ہیں ایران کا صوبہ کردستان مشرقی کردستان کہلاتا ہے ترکی کے دیرے کنٹرول عراق کا شمالی کردستان کہلاتا ہے شام کا مغربی کردستان جبکہ عراقی کردستان کو جنوبی کردستان بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کردستان کے بارے میں ایک کروا سچ ہے کہ کردستان دنیا میں کبھی بھی آزاد ملک نہیں رہا جب یہاں آزادی صرف عراق اور کردستان کے لوگوں کو حاصل ہے اگر آپ عراقی کردستان کو دوسرا دوبائی کہہ دیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا ترکی کے لحاظ سے یہ کسی تک کی آفتہ کم سے کم نہیں نظر آتا اس علاقے کی تقریبا 99 فیصد عبادی مسلمان ہے باقی عبادی عیسائی اور یہودی ہیں عراقی کرد عوام کی تعلیم کی شرح تقریبا 90 فیصد ہے اربیل شہر کو عراقی کردستان کا دارو حلافہ سنجھا جاتا ہے اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ تمام ممالک کی رضا مندی سے آزادی حاصل کرنے کے باوجود بھی دارو الحکومات اربیل ہی رہے گا کیونکہ ترکی کے لحاظ سے اس قطعے کا کوئی دوسرا شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آئی ایس آئی ایس نامی تنظیم کے بارے میں آپ نے سب سے زیادہ سنا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ اس تنظیم کی زیادہ دار کے بارے میں ہی چینور سب سے عجیب بات یہ ہے آئی ایس آئی ایس تحریکن کردستان میں ہے کہ جب انہیں لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے یہ وضاعت کی گئی ہے کہ جب آخ مار جائیں تو آپ جنت میں جائیں گے لیکن یہ بھی وضاعت کی گئے کہ اگر آپ کسی کرد لڑکی کے ہاتھوں مارے جائیں گے تو آپ جنت کے بجائے چہنم میں جائیں گے یہ اس لئے پہ کہاوات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ خود لڑکوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا بہادرین میں برابر ماضی میں لڑکیاں خود اپنی حفاظت کے لئے خصوصی خنجر اپنے ساتھ لے جاتی تھی لیکن آئی یہ خواتین اتنی مہر سپائی سمجھے جاتی ہیں کہ ان کے پاس ٹینک اور بام وغیرہ سمیت سب سے بڑا ہتھیات ہے اور یہ سب چلانے کی تربیہ جاتا ہے کردستان موسم کے لحاظ ایک تنہائی قسم کا فکتہ ہے یعنی گرمیوں میں شدید گرمی اور سرٹیوں میں شدید سرٹی اپریل اور مائی یہاں آنے کے لئے بہترین مہین ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو ایرانی کردستان جانے کے لئے ایرانی ویزا حاصل کرنا ہوگا ایرانی کے لئے آپ کو ترکی اور شامی کرد علاقوں میں جاتے ہو ہی ایرانی ویزا حاصل کرنا ہوگا میں آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ وہاں جاری ہے حالات سے بہتر ہے کہ انسان دوسرے علاقے کا روح کرے ایرانی کردستان کی ترقی کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے لیکن یہ بھی اس علاقے کے لوگوں کی بدکتمتی ہے کہ وہ اپنا تیل براہ راق عالمی مندی میں فروغ نہیں کرتے کیونکہ ان پر عالمی پابندیاں قائم ہیں ان کا تیل بھی ایرانی فروغ کرتا ہے حالانکہ یہ علاقہ ایرانی سے کافی حد تک قادات سانجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے حلدالتی نظام پارلیمنٹ سب کچھ مختلف ہے اور ایرانی حکومت اس فروغ سزا تیل کا زیادہ حصہ لیتی ہے یہ لوگ 21 مارچ کو اپنا یوم نوروز مناتے ہیں یہ لوگ صدیل سے یوم نوروز کا تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں عراقی کرد بھی اس دن کو اپنا یوم آزادی کہتے ہیں حالانکہ آج ان کی حقیقی آزادی کیا ہے میں یہ بھی نہیں جانتا کیا اس کا کیا مسئلہ ہے یہ کوئی آزاد ملک نہیں ہے بلکہ یہاں 21 کرد قبائل ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے یہاں آزادی کا خواب دیکھا تھا اور سب نے مل کر آزادی کی جنگ لڑی آج تک ہم یہ آزادی حاصل نہیں کر سکیں لیکن ان کا اپنا جھنڈہ ہے جو نہ شام سے ملتا ہے نہ ایران سے نہ ترکی سے اور نہ ایران سے سرف سفیت اور سب سے بنے ہوئے جھنڈے میں سورج 20 پر مشتمل ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے جھنڈے میں سرف رنگ کس چیز کی نمائنگی کرتا ہے جو اس نظر کے لوگوں کے خون کو زہر کرتا ہے سفیت رنگ امن کے علامت ہے اور سبز رنگ خطے کی خوشحالی کے علامت ہے جبکہ سورج کی امید کی کرن ہے جس سے یہ 21 کرد قبائل جکرے ہیں اور وہ آزادی کی امید ہیں ایک وقت تھا جب ہراک میں سیاہوں کی تعداد لاکھوں سے لاکھوں میں تبدیل ہونے والے تھے لیکن پھر ایسے حالات پیش آئے کہ یہ تعداد سیاہوں کی تعداد دن با دن کم ہو رہی ہے اربون ڈالر کی آمنی جو صرف سیاہ کے شعبے سے ہوتی تھی دن با دن کم ہوتی گئی اور آج پچاس سیاہ رہ گئے ہیں گاؤں ہونے کے باوجود سینکڑوں ہوتل اور سیاہ بہت کم ہیں اگرچہ 2014 میں کردستان کے داروحکومت کو عرب سیاہ کا داروحکومت سمجھا جاتا تھا آج بھی کردستان کے دہی علاقوں میں لوگ بکریوں کے ریوار لے جاتے ہیں یعنی بکریوں پالنے کے رسم ماضی سے ان کی نسلوں تک منتقل ہو رہی ہے اور یہ لوگ اسے اپنا قومی جانور سمجھتے ہیں شکر انڈیٹر کو یہاں قومی فرندہ سمجھا جاتا ہے جبچہ قومی فور کو گلاب کا پور سمجھا جاتا ہے کردستان میں بہت سے تاریخی کیل کھیلے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ فٹبال کو اپنا قومی کیل سمجھتے ہیں دیس تو آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں نہ تو واقع ہوں گے تاریخ میں آج بھی ہر مسلمان آپ کو فتح یورسرم کے بارے میں باقوبی جانتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کرونیاز سنی مسلمان تھے جنہوں نے نہ صرف شام اور مثل میں اپنے حکومت قیم کی بلکہ ان کی سلطانت میں ایسی شاکے اور قیم کی جو شام سے یمن تک پھیلی ہوئی ہیں جبکہ افریقہ کی کچھ علاقے بھی ان کی سلطانت میں شامل تھے کردستان کی 99 فیصد آبادی مسلمان ہے اور یہ زیادہ تار سنی مسلمان ہیں جبکہ یہاں یزیدی قبیل بھی موجود ہیں جن میں کچھ گوہر مسلم بھی رہتے ہیں یہ یزیدی قبیل خدا کی عبادت کرتے ہیں کسی نبی یا رسول کو نہیں مانتے یہ لوگ مور کو فرشتہ مان کر اس کی پوجہ کرتے ہیں کردستان کے بارے میں ایک دلچسکتی کا جی ہے کہ اس وقت دنیا میں چالیس لاکھ افراد تو مرک میں اتنا بڑا نسلی گروہ ہے جن کا اپنا کوئی آزاد ملک نہیں ہے آج اگر برطانے اور جرمی آپس میں زم ہو جائیں تو ان کا علاقہ کردستان جتنا بڑا ہوگا کرد، زازاکی، گولگنجی اور سورانی کے علاوہ یہاں کی مشہور زبانیں بولی جاتی ہیں ترکی میں ترک عوام کے مطابق لفظ کرد لینا مناسب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ترکی میں کئی سالوں سے کرد زبان بولنے کی اجازت نہیں تھی کرد لوگوں کو ترکی میں پہاڑی ترک کہا جاتا ہے لیکن آج حقیقت بدل رہی ہے آج ترکی میں کردوں کو اپنی زبانیں کتابیں شائع کرنے کی اجازت ہے انہیں خود کو کرد کہنے کی بھی اجازت ہے ترکی نے یہ پاپ بنجا اس لئے لگائی کہ ترکی میں کردوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے اور ترکی میں ایک ہلاک ملک اندر ایک انترونی تحریک چل سی تھی جسے چاند سالوں میں ہی تباہ دیا گیا جب دوہزار سترہ عصری میں کردستان کا ریفرنڈم ہوا تو سب سوچ رہے ہیں کہ چب بہت جل دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک جنم لے گا لیکن آج کوئی اس بات پر نہیں کرتا آج اگر موقع ہے تو وہ صرف عراق اور کردستان کی اعدادی کا ہے بننا بہت کم عراقی کردستان پورے کردستان کرتے کا امیر ترین حصہ سمجھا جاتا ہے یہاں دوہزار سے زیادہ عربتی موجود ہیں یہاں غربت کی شرعہ بہت کام ہے کوئی اپنے کاروبار سے لگا ہوا ہے جبکہ ترکی ایرانی اور شامی کردستان کا حال اس سے مختلف ہے دوستو پاکستان وقت کے لحاظ سے کردستان سے دو گھنٹے آگئے ہے یہاں استعمال ہونے والی مشہور کرنسی کو عراقی دینار سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کے ملک کی کرنسی ہر ملک کے مقبوضہ حصے میں چلتی ہے جیسے ایرانی کرد میں ریال، شام میں پاؤنڈ اور ٹرکی میں لیرہ استعمال کرتی ہیں اس کے باوجود یہاں ڈالروں کی خرید وقت بھی ہوتی ہے دوستو آج کے لئے یہ سب کچھ ہے اگر آپ کو ویڈیو یا پسند ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ فیس بک وال اور ورکس اپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں تب تک اپنے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازہ دے گئے اللہ نگے پانے تاپ سے موسیقی